سب نظرین کو میرا سلام اج سے سٹارٹ کریں گے انٹورکشن to reinforce concrete رینفورس concrete ڈیزائن ایک خورس سبجیکت سیول انجنیرنگ کا تو اس کا ایک پارٹ1 بھی ہوتا ہے اور پارٹ2 بھی ہوتا ہے ایک سمسٹر میں پارٹ1 پڑھتے ہیں اور ایک نیک سمسٹر میں پارٹ2 پڑھتے ہیں تو انٹورکشن اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ رینفورس concrete ڈیزائن ہوتا کیا ہے تو رینفورس آپ دیکھ سکتے ہیں دو چیزوں سے بنا ہے جو لب سے بنا ہے ایک رین فورس اور دوسرا ہے کنکریٹ تو رین فورس کا کیا مطلب ہے اور کنکریٹ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں بعد میں جانیں گے تو سب سے پہلے جانیں گے کہ کنکریٹ ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ رین فورس میں پھر اس کا کیا مطلب ہے کنکریٹ کا سب سے پہلے جانیں گے کانکریٹ تو کانکریٹ کے بارے میں ڈیفنیشن کیا ہے کانکریٹ کا کانکریٹ اگر سیمنٹ سینڈ اور گریول کو پانی کے ساتھ مکس کرے تو جو چیز بن جاتی ہے اس کو کانکریٹ کرتے ہیں یاد رکھیں اس میں سینڈ بھی آجاتا ہے اور گریول بھی آجاتا ہے پانی کو سیمنٹ کے ساتھ یعنی چار چیزیں سیمنٹ سینڈ گریول اور پانی یعنی چار چیزوں کو پروپرشن یعنی خاص مقدار میں اٹھائے مکس کرے مکس کرنے کے بعد جو چیز آجاتی کو پروڈیوز ہوجاتا ہے ہیں اس کو کانکریٹ کرتے ہیں ان میں کوئی چیز نہیں بولنا اگر آپ نے یہ کہا سیمنٹ سینڈ پانی کے ساتھ مکس کرے مطلب کہ تین چیزیں گفتے ہیں تو اس کو کنکریٹ نہیں کہے گا کیونکہ اس میں گریول نہیں ہے کانکریٹ اس وقت ہوگا جب گریول اس میں موجود ہوگا اب آپ سیرپ مکس کرےائیں سیمنٹ مکس کریں و آج سینڈ مکس کریں جبکہ گریول آپ مکس keyboardsت تو یہ بن جاتا ہے پیسٹ بن جاتا ہے تو پیسٹ ہمیں نہیں چاہے بلکہ ہمیں کانکریٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو کانکریٹ یعنی چارج جیسے سیمنٹ سینڈ یعنی سینڈ کیا ہے فائن اگریگیٹ پھر یہ کیا ہے گریول یا ادر اگریگیٹ گریول جو بجری ہی یا کوئی اور اس کے رانڈ اگریگیٹ ہی مختلف ٹائپس ہوتے ہیں تو کون سا اگریگیٹ مکس کرے کس چیز کے ساتھ پانی کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ جو خاص مقدار میں سیمنٹ سینڈ فائن اگریگیٹ اور گریول وغیرہ کو پانی کے ساتھ مکس کرے تو جو چیز ایلڈ ہو جاتی ہے پروڈیوس ہو جاتی ہے اس کو کانکریٹ کہتے ہیں پھر کانکریٹ اگر یہ چیزیں مکس کرے تو پھر وہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو ہارڈ کو کیا کہتے ہیں سٹون لائک میٹیریل یعنی سٹون لائک سخت میٹیریل بن جاتا ہے تو اس میٹیریل کو کانکریٹ کہتے ہیں پھر کانکریٹ کے دو اقسام ہیں ایک ہے پلین کانکریٹ اور دوسرا ہے ریمفورس کانکریٹ تو پلین کانکریٹ کیا ہے پلین کنکریٹ وہ کنکریٹ جس میں سٹیل نہ ڈالے یا کوئی ڈکٹائل مٹیریل نہ ڈالے تو اس چیز اس کنکریٹ کو پلین کنکریٹ کہتے ہیں تو پلین اس تیام میں اندازہ ہوا کہ کنکریٹ کیا ہے ایک بریٹل مٹیریل ہے بریٹل کے کیا مطلب ہے اگر مجھے اس پر ایمپیکٹ فورس یا لوڈنگ لگا نو تو یہ ٹوٹ جاتا ہے بغیر کسی کریک ہے یعنی ہمیں کریک شونی ہوتی ہے پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بریٹل مٹیریل کے دیئے یعنی اس کا سٹرس ٹرین گراپ اس طرح ہوگا یعنی فریکچر پوائنٹ جلدی آجاتا ہے یا ہمیں وہ پوائنٹ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیل ہوگا اگر کوئی سٹرکچر آپ دیکھیں تو وہ اگر فیل ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ کریکس وغیرہ نظر آئیں گے اگر کریکس وغیرہ نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ دائریکٹ ایمپیکٹ لوڈنگ سے فیل ہو گیا تو اگر اس طرح مٹیریل فیل ہو جائے تو اس کو بریٹل مٹیریل کیتے ہیں پھر کانکریٹ کے میں نے کہا دو اقسام پلین کانکریٹ اور پھر ہے ریمفورس کانکریٹ پلین کانکریٹ میں کیا ہے سٹیل یا ڈکٹال مٹیریل کانکریٹ میں پور نہیں کرتے یعنی نہیں ڈالتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ٹینسائل سٹرنٹ یعنی ٹینسائل سٹرنٹ تو کام ہو جائے گا اور کمپریسیو سٹرنٹ کانکریٹ کا طور میں پتا ہے کہ کمپریسیو یعنی کمپریشن میں وہ زیادہ فورس بیر کرتا ہے یا ریزیسٹ کرتا ہے جبکہ ٹینشن میں اگر یا پھر میں فورس لگا دوں یا پھر بھی سپورٹ ہے تو یہ کیا ہے یہ ٹینشن اوپر کیا پروڈیوس ہوگا اوپر ٹینشن پروڈیوس ہوگا جبکہ نیچے کمپریشن پروڈیوس ہوگا اکثر ہمیں نہیں چاہیے کہ کانکریٹ بریٹل ہو امپیکٹ لوڈ لگائے تو وہ فیل ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ایسا مٹیریل مجھے آجائے کہ جب بھی فیل ہو تو مجھے کچھ کریک وغیرہ شو ہو جائے تب میں وہاں سے سیفلی لیو کروں وہ جگہ تو مجھے وہ مٹیریل چاہیے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا ڈالتے ہیں سبجیکٹ ٹینشن یعنی وہ ٹینشن میں پروڈ ہوگا یعنی ٹائز یا رڈز سٹیل وغیرہ اس میں پور کرتے ہیں کانکریٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوں سٹیل وغیرہ ڈالتے ہیں جب بھی کانکریٹنگ یا کوئی بیلڈنگ بن رہا ہوتا ہے تو سٹیل کا کیوں ڈالتے ہیں کیوں اس وجہ سے ڈالتے ہیں ایک تو وہ لوڈ بیر کرتا ہے دوسرا وہ کانکریٹ کو ٹینشن فیلیر میں لاتا ہے یعنی ڈکٹیل کرتا ہے کانکریٹ کو جبکہ اس کانکریٹ بریٹل مٹیریل ہے اس کو ڈکٹیل بنانے کے لئے ہم دوک ٹائز یا رڈز وغیرہ ڈالتے ہیں کسی بھی بیم کالم سلیب میں تو ایک تو کریک وغیرہ کو وہ دکھاتے ہیں کہ جب بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ فیل ہو رہا ہے تو آپ سپلی لیو کر سکتے ہو جگہ تو سٹیل کا یہ مقصد ہے تو یہ تھی شارٹ انٹرڈکشن تو رینفورس کانکریٹ یعنی کانکریٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا رینفورس اور پلین کانکریٹ کے بارے میں تو نیکسٹ ویڈیو ہوگی لوڈز کے بارے میں تو تل اللہ حافظ